السلام علیکم ہم آج پانچ مختلف طریقوں سے موٹی لگانا سیکھیں گے دیکھیں آپ نے سوئی کو اس طرح نیچے سے گزارنا ہے اور یہاں پر اس طرح آپ نے ایک موٹی لینا ہے پہلے سوئی میں سے گزارنا ہے پھر اس کے اوپر آپ نے چھوٹے موٹی کو سوئی میں سے گزارنا ہے اب نیچے والے موٹی میں سے آپ نے سوئی کو گزارنا ہے دیکھیں اس طرح سے اور کپڑے میں سے دیکھیں اس طرح سے آپ اس ریزائن میں بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ موٹی لگا سکتی ہیں اب ہم سیکنڈ اپنا جو ریزائن ہے اسے لگائیں گے اس طرح آپ نے سوئی کو گزارنا ہے اور پھر تین موٹیوں کو آپ نے ایک ساتھ سوئی میں سے اس طرح گزارتے ہوئے دیکھیں اب یہاں پر آپ نے بلکل جہاں سے ہم نے سوئی کو پہلے گزارا اس کے بلکل ساتھ ہی آپ نے سوئی کو اس طرح گزارنا ہے اس طریقے سے آپ تین موٹی ایک ساتھ لگا سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ اب ہم دوسری بار بھی ان موٹیوں میں سے سوئی کو گزار لیں گے تاکہ ہمارے جو موٹییں بلکل فکس رہے ہیں اب ہم جو تیسرا ہمارے ڈیزائن ہے اسے بنائیں گے اس طرح آپ نے سوئی کو نیچے سے گزارتے ہوئے پہلے ایک موٹی کو پھر بڑے موٹی کو اس طرح آپ نے گزارنا ہے سوئی سے اور پھر چھوٹے موٹی کو اب یہاں پر آپ نے اس طرح کرنا ہے دیکھیں اس طریقے سے یہاں سے سوئی کو گزارنا ہے آپ نے یہاں پر آپ نے اس موٹی میں سے سوئی کو گزارتے ہوئے سوئی میں آپ نے باقی موٹیوں کو گزارنا ہے اس طرح سے ہم گول کر دیکھ لیں گے کہ ہمارا جو صحیح آرہا ہے بلکل فکس اب یہاں پر ہم نے اس موٹی میں سے سوئی کو گزارنا ہے جو اس سائٹ میں ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارا یہ جو ڈیزائن ہے اس طریقے سے آ جائے گا اب ہم دوسری بار بھی ان موٹیوں میں سے سوئی کو گزار لیں گے اب یہ ڈیزائن اپنی سلیوز میں اور دامن چوک میں بھی بنا سکتے ہیں تو بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اس ڈیزائن کو بنا سکتے ہیں بننے کے بعد بہت ہی خوبصورت لگتا ہے یہ ڈیزائن دیکھیں اس طریقے سے اب یہاں پر ہم تھوڑا اس طرح پکا کر لیں گے اب ہم اپنا چوتھا ڈیزائن بنائیں گے اس طریقے سے آپ نے موٹی کو گزارنا ہے سوئی سے اور پھر دوسرے موٹی کو یہاں پر ہم بیل بنانا سیکھیں گے موٹیوں سے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے پر کے نیچے سے آپ نے سوئی کو گزارنا ہے انہیں پرس بھی کہتے ہیں بیٹس بھی کہہ سکتے ہیں آپ موٹی بھی کہہ سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ ان موٹیوں کی بیل کو بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے بنائی ہے اس میں یہ بیل آپ اپنی سلیوز میں اور چوک دامن میں بنائیں تو یہ بہت ہی پیاری لگے گی بیل اب ہم اپنا جو پانچوانی زائن ہے اسے بنائیں گے اس طرح آپ نے پہلے چھوٹے موٹی کو گزارنا ہے پھر بڑے موٹی کو اور اس کے اوپر پھر چھوٹے موٹی کو گزارنا ہے آپ نے اس طریقے سے آپ ٹسل بنا سکتے ہیں پرس کے ساتھ بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ ان کو اپنی سلیوز دامن میں اور نیک میں بھی لگا سکتے ہیں نیچے یہاں پر اب تھوڑا پکا کر لیں گے ہم یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت ہی ہمارے ہوجر ڈیزائن ہیں یہ آئے ہیں بننے کے بعد اگر ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں ہمارے 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 ہ